اب بعد دلی کے ایک انجھاولہ کیس کی کریں گے اس کیس میں سب سے نیا اور بہت چونکانے والا ٹویسٹ آیا ہے پولیس کی جانچ میں خلاصہ ہوا ہے کہ واردات کے وقت کار میں پانچ لوگ نہیں بلکہ چار لوگ سوار تھے آروپی دیپک گھٹنا کے وقت کار میں تھا ہی نہیں اس دن وہ اپنے گھر پر تھا یہ بات پولیس کی جانچ میں سامنے آئے دلی پولیس کے مطابق دیپک کے فون کی لوکیشن دوسرے آروپیوں کے فون کی لوکیشن اس سے الگ تھی اور ساتھی دیپک کا فون ریکارڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ واردات والے دن وہ دن بھر اپنے گھر میں ہی تھا پولیس اسے ہی سینٹیفک ایویڈنس بتا رہی ہے پولیس کی جانچ میں یہ چونکانے والی بات آئی ہے کہ اپنے چچیرے بھائی امیت خنہ کو بچانے کے لیے دیپک نے جھوٹی کہانی رچی دیپک نے پولیس کو فون کر یہ بتایا کہ کار امیت نہیں بلکہ وہ خود چلا رہا تھا جس کے بعد پولیس نے دیپک کو گرفتار کیا اب آپ کو بتا دیں پولیس نے جن پانچ لوگوں کو شروعات میں آروپی بنایا ہے اس میں ایک دیپک خنہ بھی ہے جو کی گرامین سیوہ میں گرائیور ہے لیکن نیا ٹویسٹ یہ بتاتا ہے کہ دیپک تو موجود تھا ہی نہیں کار میں اس کی لوکیشن کہیں اور تھی دیپک کے دوارہ کیے گئے خلاصے کے مطابق جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت دیپک خنہ کار میں نہیں تھا دیپک نے امیت کو بچانے کے لیے پولیس کو جھوٹی کہانے بتائے کار وہ چلا رہا تھا اس سمارٹ فون کے یگ میں بھی یہ فوٹو اسٹوڈیو بنا کے سال میں تیس لاکھ کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پولیس کے مطابق دیپک نے یہ سب کچھ امیت کے بھائی اور کےس کے ساتھ ویاروپی انکش کھنہ کے کہنے پر کیا کیونکہ امیت کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا یعنی پولیس کی نئی تھیوری کے مطابق کار میں پانچ لوگ نہیں بلکہ چار لوگ ہی سوار تھے کیونکہ دیپک اس وقت اپنے گھر پر تھا اور اس وقت آر اوپی دیپک کے گھر سے سنبھالا تھا اب ہے پر آشر ہمارے ساتھ جڑ گئے اب ہے اب یہ نیا ٹویسٹ کیا کہتا ہے گاڑی میں کتنے لوگ تھے آر اوپی کون کون ہیں اور پھر یہ دیپک اپنے بیان کو اس طریقے سے پولیس کے سامنے کیوں رکھ رہا تھا دیکھیں بلکل اس پورے معاملے کے اندر چوکانے والا ایک خلاصہ ہوا ہے دیپک اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھا اور وہ پولیس کو ایک جھوٹی کہانی جو ہے وہ بتا رہا تھا अصل میں شروعات میں یہ پتا چلا تھا کہ دیپک نام کا شخص گاڑی چلا رہا تھا اور یہ جان کاری کس نے دی تھی یہ جان کاری دی تھی آشتوش نے آشتوش جس کی گاڑی تھی اس نے پولیس کو گمراہ کیا کہ دیپک گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا اور یہ اس لئے کیا گیا کیونکہ اصل میں امیت نام کا شخص جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا آپ کو یہاں کا کس طریقے کا سٹرکچر ہے وہ سمجھا دوں پھر محیلہ سے بات کریں گے یہ جیسے ہی آپ سیڈیو سے چڑھ کے اوپر آئیں گے فرس فلور پر اگر کوئی بھی اس گھر میں رہتا ہے دیپک اس گھر میں سیکنڈ فلور پر رہتا تھا اور اسے اوپر جانے کے لیے یہی سے ہو کر جانا پڑتا ہے فرس فلور پر رہنے والی محیلہ ہمارے ساتھ ہے جو پوری سچائی بتائیں گی یہ بتائیے کہ 31 دسمبر کی رات کو دیپک کہا تھا پونے گیارہ بجے دیپک آ گیا تھا اپنے گھر پہ تو پونے گیارہ بجے سے لے کے ساڑھے تین بجے تک تو وہ گھر پہ تھا تو ساڑھے تین بجے کوئی لڑکا آیا تھا تو بول رہا تھا کہ انٹی کنڈی کھول دو تو میں نے بل رہا ہے بیٹا اتنی رات ہو رہی ہے تو میں کنڈی نہیں کھولوں گی تو کہہ رہی ہے کہ انٹی کوئی امرجنسی آپ کنڈی کھول دو تو میں نے ساڑھے تین بجے کنڈی کھول دی تو وہ اوپر چلا گیا اوپر جانے کے بعد میں دیپک کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا دیپک کے ساتھ اپنے آساتھ چلا گیا پھر اس کے پونے چار بجے میں نے اپنا درجہ بند کر لیا ساڑھے تین بجے کنڈی کھول کے یہاں سے اپنا اندر سے لوک لگا لیا پھر ساڑھے پونے چار بجے چار پانچ بچوں کی چڑھنے کی آواز آئی ہے اس کے بعد میں مجھے کچھ نہیں پتا پولیس کو پہلے یہ بتائے گیا کہ دیپک گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا اور جب ایکسیڈنٹ ہوا رات کو دو ڈاہی بجے تو دیپک ہی گاڑی چلا رہا تھا لیکن آپ کے حساب سے تو وہ گھر پر ہی تھا اس سمارٹ فون کے یگ میں بھی یہ فوٹو اسٹوڈیو بنا کے سال میں تیس لاک کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کمانا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جو مجھے پتا ہے وہ اتنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پونے گیارہ بجے دیپک یہاں آ گیا تھا اور ساڑھے تین بجے کوئی لے کے گیا اس کو بس اتنا مجھے پتا ہے کون لے کر گیا ہے اس بارے میں کوئی جانکاری تھی مجھے نہیں پتا کون ہے آپ بھے لگاتار اس ماملے پر نصر بنائے رکھیں کیونکہ ہر دن کچھ نیا ٹویسٹ اس ماملے میں آ رہا ہے فلحال پوری جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ کنچھاولا کانٹ میں پولس کو ایک اور کامیابی ملی ہے دلی پولس نے واردات میں سمال بولینوکار کے مالک آشتوش کو گرفتار کیا اس کی گرفتاری یمونہ پار علاقے سے ہوئی ہے دلی پولس کو اب ساتھ پر آروپی انکوش خنہ کی تلاش ہے جو آروپی آمیت خنہ کا بھائی ہے انکوش خنہ پر آروپ ہے کہ اس کے کہنے پر ہی دیپک نے جھوٹی کہانی رچی ہے یعنی اس ماملے میں اب تک 6 آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پہلے 5 آروپیوں کی گرفتاری ہوئی تھی روہینی کوٹ نے ان 5 آروپیوں کی پولس ریمانڈ 4 دن اور بڑھا دی ہے پولس کے مطابق آروپیوں کی بیان الگ الگ ہیں ایسے میں ان سے آگے بھی پوچھتاج کرنے کی ضرورت ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ پولس آروپیوں کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہے وہیں انجلی کے پریوار والے آروپیوں پر ادھاراتین سودوں کی تہت مقدمہ دلچ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں